زندان شام کے اندھیرے میں کئی دن اور رات گزر جانے کے بعد ایک دن امام حسین علیہ السلام کی لادلی بیٹی جناب سکینہ نے اپنے بھائی امام زین العابدین کے پاس جا کر ایک سوال کیا بھائیہ سجاد آپ امام وقت ہے اور امام وقت ہر علم سے آراستہ ہوتا ہے آپ مجھے بتائیں پیاس کے کتنی منزلیں ہوتی ہیں جناب سکینہ کا یہ سوال سن کر جناب زینب تڑپ گئی اور آگے بڑھ کر جناب سکینہ کو گودھ میں اٹھایا پیار کیا اور کہا میری بچی تو ایسا کیوں پوچھتی ہے امام سجاد نے کہا پھوپی اممہ سکینہ نے یہ سوال اپنے وقت کے امام سے کیا ہے اور مجھ پر لازم ہے کہ میں اس سوال کا جواب دوں امام زین العابدین نے فرمایا بہن سکینہ پیاس کی چار منزلیں ہوتی ہیں پہلی منزل وہ ہوتی ہے جب انسان اتنا پیاسا ہو کہ اسے آنکھ سے دھونڈلا سا دکھائی دے اور زمین اور آسمان کے درمیان کوئی فرق محسوس نہ ہو جناب سکینہ نے کہا جی ہاں میں نے اپنے بھائی قاسم کو بابا سے کہتے سنا تھا چچا جان میں اتنا پیاسا ہوں کہ مجھے زمین سے آسمان تک صرف دھونہ سا دکھائی دیتا ہے امام زین العابدین نے فرمایا سکینہ پیاس کی دوسری منزل وہ ہے جب کسی شخص کی زبان سوک کر تالو سے چھپک جائے جناب سکینہ نے کہا جی ہاں جب بھائی علی اکبر نے اپنی خوشک زبان بابا کے دہن میں رکھ کر بہار نکالی تھی اور کہا تھا بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خوشک ہے پھر شاید میرے بابا پیاس کی دوسری منزل پر تھے امام زین العابدین نے فرمایا سکینہ پیاس کی تیسری منزل وہ ہے جب کسی مچھلی کو پانی سے باہر نکال کر ریت پر ڈال دیا جائے اور وہ مچھلی کچھ دیر تڑپنے کے بعد ساکت سی ہو کر اپنا مو بار بار کھولتی اور بند کرتی ہے جناب سکینہ نے کہا جی ہاں جب میرے بابا نے بھئی علی ازگر کو کربلا کی جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیا تھا تو علی ازگر ویسے ہی تڑپنے کے بعد ساکت سا تھا اور اپنا مو بار بار کھولتا تھا اور پھر بند کرتا تھا شاید میرا بھئی علی ازگر اس وقت پیاس کی تیسری منزل میں تھا امام زین العابدین نے فرمایا سکینہ پیاس کی چوہتی اور آخری منزل وہ ہے جب انسان کے جسم کی نمی بلکل ختم ہو جائے اور اس کا گوشت ہڈیوں کو چھوڑ دیتا ہے پھر انسان کی موت ہو جاتی ہے اتنا سننا تھا کہ جناب سکینہ نے اپنے ہاتھوں کو امام زین العابدین کے آگے کیا اور کہا بھئی سجاد دیکھیں میرے جسم کے گوشت نے ہڈیوں کا ساتھ چھوڑ دیا میں شاید پیاس کی آخری منزل پر ہوں اور انقریب اپنے بابا کے پاس جانے والی ہوں جناب سکینہ کے یہ الفاظ سن کر قید خانے میں ایک کحرام برپا ہو گیا موسیقی موسیقی